ویڈیو لاکر کے آگے شیئر ضرور کر دینا نسر ہی نہیں آئے گی اور پھر مفسرین فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جس مٹی سے پیدا کرنا چاہا تو اس مٹی سے انسان کو اپنے دست قدرت سے بنانے سے پہلے پہلے اللہ نے چالیس دن تک اس پر برسات کی ان چالیس دن غموں کے پانی کی برسات ہوئی اور ایک دن خوشیوں کی برسات ہوئی اسی لئے انسان غمگین زیادہ رہتا ہے اور خوش بہت کم رہتا ہے اسے غمی بہت جلدی آ جاتی ہے بہت جلدی مغموم ہو جاتا ہے اور خوشیاں چند لمحوں کے لئے آتی ہیں چند ساعاتوں کے لئے آتی ہیں چند پل کے لئے آتی ہیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اگر انسان کو بھولنے کی صفت اور بھولنے کی فطرت نہ دی جاتی تو دنیا کا کوئی انسان خوش نہیں رہتا یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت عطا کی اسی لئے ہم گموں کو بھول جاتے ہیں اور مسکراتے ہیں ہم گموں کو فراموش کر دیتے ہیں اور تبسم کرتے ہیں اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہمیں بھولنے کی صفت رحمت کے تقاضے کے مطابق دی گئی تھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے اپنے وزل سے گموں کو بھولنے کے لئے ہمیں نسیان عطا کیا تھا لیکن یہ کیا ہوا کہ انسان اللہ کے فرامین کو ہی بھول بیٹھا رسول کے فرامین کو ہی بھول بیٹھا اللہ کے قانون ہی کو بھول بیٹھا انسان جب اللہ کے فرامین بھول جاتا ہے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وہ فراموش کر دیتا ہے تو انسان گناہ کرتا ہے اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے والا انسان جس وقت تو گناہ کرتا ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کے دل پر اس کے گناہ کی نحوست کی وجہ سے اس کے گناہوں کے سبب سے ایک جہو سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے انسان اگر گناہ سے توبہ کر لے تو وہ دھبے کو مٹا دیا جاتا ہے اور اگر انسان گناہ سے توبہ نہ کرے تو پھر وہ سیاہ دھبا دوسرے گناہ کے بعد پھر بڑھتا ہے پھر بڑھتا ہے پھر بڑھتا ہے حتیٰ کہ صوفیہ فرماتے ہیں ایک وقت تو وہ آتا ہے کہ اس کا دل مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے اس کا دل مکمل طور پر کالا ہو جاتا ہے اور پھر اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے نہ وہ بندہ حق سن سکتا ہے نہ حق دیکھ سکتا ہے نہ حق بول سکتا ہے اسے حق کڑوا لگتا ہے اسے حق برا لگتا ہے اور پھر وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شیطان کا آلے کار بن جاتا ہے اچھی باتیں اس کے دل پر اثر نہیں کرتی نہ صحیح کی نصیحت اس کے دل پر اثر نہیں کرتی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں دوسرے مذاہب کے اندر گناہ کرنے کے بعد پاک کرنے کے بعد پاک ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے اسی لئے کوئی کہتا ہے انسان پاپی ہے جب وہ مر جائے تو اسے آگ کے اندر جلا دیا جائے تاکہ آگ کے ساتھ اس کے پاپ بھی جل جائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کسی مذہب کا حال یہ ہے کہ اگر انسان گناہ کر لے انسان پاپ کر لے انسان برائی کر لے تو وہ اپنے ہی جیسے انسان کے پاس کسی پاپ کے پاس جائے کسی پادری کے پاس جائے کسی راہیب کے پاس جائے اور اس کے سومعہ میں جا کر کے وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور پھر اس کو رشوت کے طور پر چند روپیے دے وہ پاہ فادر کہلانے والا وہ راہیب کہلانے والا جو خود زنا میں ڈوبا ہے جو خود شراب میں ڈوبا ہے جو خود سر سے لے کر پین تک ایاشی کے اندر ڈوبا ہوا ہے اس کے سامنے ایک انسان بے بسی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اقرار جرم کرتا ہے اقبال جرم کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے بعد اس پادر کو خوش کرنے کے لیے چند روپیے دیتا ہے اور پھر وہ اس کو کلین چٹ دے کر کے یہ کہتا ہے کہ جا اللہ نے تیرے گناہوں کو ماف کر دیا یا عیسیٰ کو جو سولی دی گئی وہ تیرے گناہوں کا کفارہ بن گئی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں لیکن اس کو بھی اور اقبال جرم کرنے والے کو بھی کل قیامت کے دن اس کی آنکھ کھلے گی تو پتا چلے گا کہ میں نے جس کے سامنے اقرار جرم کیا تھا وہ تو مجھ سے زیادہ پاپی تھا وہ تو مجھ سے بڑا مجرم تھا اسلام میں توبہ کا تصور تمام مذائب سے الگ ہے اس لیے کہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں انسان نسیان سے بنا ہے اگر بھولنے کی وجہ سے انسان سے گناہ ہو جائے انسان سے خطا ہو جائے انسان سے برائی ہو جائے تو میرا اللہ اسے راستہ دکھا رہا ہے اے میرے بندے گھبرا نہیں یا ایجواللدین آمانو تو بہل اللہ ہی توبتن نسوہا اے ایمان والو ایسی توبہ کرو جو آگے کے لیے نصیت ہو جائے توبتن نسوہا کرو ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیت ہو جائے وہ توبہ کیا ہے اس کے بارے میں بزرگوں کے اقوال یہ ہیں توبتن نسوہا یہ ہے نصیت والی توبہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آنکھ سے نکلنے والا آنسو جس راستے سے وہ نکلا تھا پھر اسی راستے سے وہ آنکھ کے اندر لوٹ کر نہیں جاتا اے صحیح گناہ سے توبہ کرنے والا دوبارہ اسی راستے پر نہ جائے دوبارہ اس راہ پر نہ جائے دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے یہ سچی توبہ ہے اور ایسی توبہ کرنے والوں کے مطالق میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب الطبابین جو سچی توبہ کرتے ہیں اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو اللہ اکبر اسی لیے میرے اور آپ کے آقا مصطفی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہیں جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اس لیے کہ میرے اللہ نے فرمایا سبقت رحمتی اللہ غدہ بھی کہ میری رحمت میرے گزب پر غالب آ چکی ہے میری رحمت میرے گزب پر سبقت لے جا چکی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو خطہ اشتہادی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی اور گناہ ابلیس سے بھی ہوا تھا لیکن دونوں میں فرق کیا ہے ابلیس جو ہے وہ مردود ہو گیا ابلیس ملعون ہو گیا حالانکہ اس کے پاس کروڑوں سال کی عبادتیں موجود ہیں ہزاروں سال کی عبادتیں موجود ہیں اس کے باوجود بھی وہ مردود ہوا ہے لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لگزش پیغمبرانہ ہوئی تو آپ مردود نہیں ہوئے بلکہ آپ کو اللہ نے مقام محبوبیت اتا فرمایا دونوں میں فرق کیا ہے آدم سے خطہ اشتہادی ہوتی ہے تو آدم تین سو سال تک کے روتے ہیں ندامت کی آنسو بہاتے ہیں سچی توبہ کرتے ہیں اور ابلیس سے گناہ ہوتا ہے تو وہ اپنے گناہ پہ اکڑ جاتا ہے پتا چلا گناہ پر توبہ نہ کرنا اور گناہ پہ اکڑ جانا یہ ابلیس کا طریقہ ہے اور توبہ کر کے نادیم ہو جانا یہ ہمارے اببہ آدم علیہ السلام کی سنن ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے ضرور شیئر کر دینا اللہ حافظ